What about on hourly basis پہ اگر آپ کے ذہن سے ایک خیال لپکے کی طرح گزر جائے کہ تم اچھے بندے ہو یا ہر منٹ کے بعد یا moment to moment آپ اس خیال سے سرشار رہتے ہیں کہ آپ اچھے بندے ہیں تو مجھے بتائیے کہ پھر کسی نشے کی ضرورت باقی رہتی ہے اگر صرف ہر لمحے آپ کے ذہن میں یہ خیال لہرے لے رہا ہو کہ آپ اچھے بندے ہیں اور پھر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیونکہ آپ کے اندر سے یہ جو آواز آتی ہے خوبصورت یہ آپ کو سجا دیتی ہے سمار دیتی ہے تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں تو اگر بڑھاتا انہوں کو پوچھ دیں اگر بڑھا کو پوچھ دیں بتسوں کو پوچھ دیں میں بتا دیں جی کو پوچھ دیں تو you have nothing to lose مضبط ایک ایڈیکٹ جو ہے he has nothing to lose مضبطہ he has everything to gain جو کچھ اس نے lose کرنا تھا وہ تو کر لیا ہوا ہے مضبط بندہ پنجے دگیا ہے انہوں اور کتھ ایک کھدائی کر کے بیچ جا بیٹھے گا تو you can't lose anything more ہے نہ ایسی بات کہ باچی کیا ہے کشالہ وہ ابھی جیسے اسمان بادل گرج رہے تھے اور برس رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا اور باہر بجلی بھی چمک رہی تھی تو ایک میہ بیوی جو کہ کسان تھے وہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو بار بار بادل گرجیں بجلی چمکیں اور بارش ہو تو خموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی فصل بغیرہ کو نقصان پہنچ رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ چلو خموشی کو توڑتے ہیں کوئی ماحول بناتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ میں نوے دس سو اثر تاج کہ اے جڑی بارشوں دی ہے ایدی تے سمجھ لگ دی ہے تو اے جڑا بدل گرج دے نے ایدی بھی سمجھ لگ دی ہے تو اے جڑی سرچلائٹان جیاں بلدی ہیں اے جڑی چمک آن دی ہے جڑی ہے بجلی چمک دی ہے ایدہ کی مقصد ہے تو خامد کہتا ہے ایکچلی اللہ میاں تارچ مار کے ویک رہا ہے کہ کوئی ٹانڈا بچتے نہیں گیا تو مجھے بتائیں کہ ہے کچھ بچے آیا اور پہلا جو سٹیپ ہے الکوہلکس انانیمس کا اور نرکوٹکس انانیمس کا وہ ہے یہی ایڈویٹڈ ویور پاورلیس آور الکوہولیڈ ڈراغز انڈ آور لائیوز ایڈ بکام آن مینجر بر مطلب مان لیا کہ نشے کے سامنے بلکل چاروشانے چت ہیں کوئی ہماری نئی پیش چلتی نشے کے مقابلے میں اور ہماری زندگی برباد ہے لیکن جب بھی میرے پاس آتے ہیں میں مان اور میں ان کو پوچھتا ہوں آتے ہی کہ سناؤ کی آلے کہتے ہیں سب اچھے میں نے کہا کیسے آئے؟ کہتا پتا نہیں میں نے کہا کنوں پتا ہوئے گا؟ جنہ پیج ہے انہوں پچھو تو بہت کچھ ساف انہوں پچھو تو بڑی اچھی مزیدار گفتگو ہوتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی تیزی سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جی کوئی نہیں سمجھ داتے ہو کون ہوں دے بھلا؟ پیرنٹس نہیں سمجھتے پیرنٹس نہیں سمجھتے ان میں سے مائیں ہیں ان کو قدرت نے ممتہ کا ٹیکہ لگا رکھا ہے جسے اکسیٹوسن کہتے ہیں اور جو باپ ہیں انہوں نے شفقت پدری کے حسار میں ڈالا ہوتا ہے سکھایا ہوتا ہے کہ تم باپ ہو تو تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اگر وہ کوئی کتائی کرے تو بچہ یاد دلا دیتا ہے جمعہ نہیں سجھے بچہ یاد دلا دیتا ہے کہ جمعہ نہیں سجھے تو یہ ساری چیز جو ہے اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ تیزی سے بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو گول سیٹنگ ایسی کرنی ہوگی اگر آپ دیر سے ایسا کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر کوئی گول سیٹنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے